ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو ایپل ٹرینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے آئی فون کے جو ایپس ہیں ان کے آئیکن کو کیسے آپ ڈبل کر سکتے ہیں اور اپنے آئی فون میں ایپس ڈبل کرنے کے بعد ان کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا آئی فون ایٹ ہے اور یہ اس ٹیم جو رننگ کر رہا ہے وہ ہے آئیو ای سکسٹین پر چیک کرواتا ہوں آپ کو سیٹنگ میں جا کے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل اور اس کے بعد جاتے ہیں اب آؤٹ میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹیم جو رننگ کر رہا ہے وہ ہے آئیو ایس سکسٹین پر اور یہ ہے آئی فون ایٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم جو ایپس ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوٹیوب کی ایپ ہے وائٹ سٹوڈیو ہے کروم ہے ان شارٹ وغیرہ ہے تو ان کو کیسے جو ہے ہم ڈبل کر سکتے ہیں اور پھر ڈبل کرن کے بعد کیسے آپ جو ہے اس کو easily use کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے ہلکا سا پریس کرنا ہے اس کو ورل پہ اور اس کے بعد اپنے اس کو icioج کرنا ہے اور سلائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اپس یہاں پہ install ہیں وہ اس site پہ show ہو رہی ہیں تو یہاں سے اپنے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ اس کو drop کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیып جو یوٹیوب ہیں وہ میرے اس آئی فون کی سکرین پہ دو شو ہو رہے ہیں اور اسی طرح سیم اگر آپ نے اس کو دوبارہ کرنا ہے یا اور کوئی ایپ کو انسٹال کرنا ہے یا اس کو دوبارہ اور کسی ایپ کا آئیکن ڈبل کرنا ہے تو اس کو بھی سیم اسی طرح آپ نے پریس کر کے اس جگہ پہ لانا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈراب کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایپ ہیں وہ ان کے آئیکن جو ہیں وہ ڈبل شو ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ دوستو ایک بات ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ڈبل کرنے کے بعد آپ ملٹیپل اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کا جو اکاؤنٹ اس ایپ میں آرڈی چڑھ رہا ہے وہی سیم دوسری آئیکن میں بھی دوسری جگہ پہ بھی شو ہو جائے گا یہ صرف آپ کی ڈسپلی کو کسٹومائز کرنے کے لئے اور اس کو اچھا دکھنے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ان کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ٹیکس ریلیٹیٹ ٹیپس اور ٹرکس کے لئے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں